اعوذ باللہ من الشہدان وظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے محترم بزرگو دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں کوئی محبت کو واپس پانے کا وظیفہ جی ہاں میرے دوستو جب کوئی دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو کسی وجہ سے الگ ہوتے ہیں تو وہ تنہائی کسی سے بھی صحیح نہیں جاتی اگر آپ کی محبت بھی کسی وجہ سے آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تو اس کو واپس پانے کے لئے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں آپ کا ساتھی آپ کو کسی بھی وجہ سے چھوڑ کر چلا گیا یا پھر آپ سے بات نہیں کر رہا تو ایک بار اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کا ساتھی خود ہی آپ کے پاس واپس چل کر آئے گا اور پھر سے آپ دونوں ایک ساتھ ہوں گے اس وظیفے سے آپ اپنے ساتھی کے دل میں اپنے لئے بے انتہا محبت جگا سکتے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بڑھا ہی آسان ہے اور پورا طریقہ اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے تو میرے دوستو آئیے میں بتا دیتا ہوں آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کے لئے کس سمان کی ضرور پڑے گی آپ کو چاہیے ایک سفید کاغس سات چینی کے دانے اور ایک لال سی ہائی والا پہن سب سے پہلے آپ کاغس کے اوپر اپنا اور اپنے ساتھی کا پورا نعم لکھ لیں پھر اس کاغس کے اندر سات چینی کے دانے رکھ کر لپیٹ دیں اب درور شریف کو سات مرتبہ پڑھیں درور شریف سات مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو ایک مرتبہ اسکرین پر دی جا رہی دعا کو پڑھنا ہے دعا پڑھنے کے بعد کاغس کے اوپر دم کرنے پھر اس کاغس کو کسی سونسان جگہ پر جا کر دفنا دیں انشاءاللہ بہت جل آپ کا ساتھی آپ کے پاس واپس آ جائے گا وزیفے کو یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ کامیابی ملے گی ایک کو آپ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں اور اس وزیفے کو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں کاغس کے اوپر اپنے اور اپنے ساتھی کا پورا نام لکھنا ضروری ہے وزیفے کی کامیابی کے لئے پانچ وقت کے نماز بہت ضروری ہے پانچ وقت کے نماز ہر مسلمان پر فرض ہے تو پانچ وقت کے نماز نہ چھوڑیں تو میرے دوستوں اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں موسیقی